دوستوں میتروں کیسے ہیں آپ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیے خیریت سے رہیے خوصحال رہیے آباد رہیے میں یہی دعا کرتا ہوں ہندوستان کے سبھی بیجنسمن بیپاری یا پھر جتنے عوام رہنے والی ہے سب کے لیے دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے کپڑے کی نئی دکان کھولنے کا طریقہ کپڑے کی نئی شاپ کھولنے کا طریقہ کیا ہے کپڑے کی شاپ کیسے کھولیں شاپنگ کر کے خریداری کر کے مال کہاں سے لائیں یہ میں آج آپ لوگوں کے لیے ٹپس لے کر کے آیا ہوں دوستوں کمپٹیشن کا دور ہے اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بیروزگاری بھی آج کل چرم پہ ہے آپ سے میں کہتا ہوں اگر آپ بیروزگار ہیں اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو آجائیے ٹیکسٹائلز کی بیجنس میں ٹیکسٹائلز کا بیجنس کپڑے کا کاروبار اتنا بہترین کاروبار ہے جس کا جتنا بھی تاریف کیا جائے کم ہے کپڑے کا کاروبار اتنا اچھا ہے کہ جو بھی لوگ کپڑے کے بیجنس میں آئے اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ آسانی سے اپنے جندگی اپنے بالبچوں کی جندگی آسانی سے اس کاروبار کو کر کے اپنا زیونہ یاپن کیے دوستوں میں آگے آپ کو کپڑے کی دکان نیو کھولنے کا طریقہ بتاؤں کہ آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے تو بہت ہی بڑیاں ہوگا دیکھئے ٹیکسٹائلز کی بیجنس سے آپ کو آسانی سے آپ کی آرثک استطیق صدر جائے گی اور آپ آسانی سے اپنے جندگی کو گجار سکتے ہیں تو جو کپڑا کی دکان کھولنے کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے دکان کرائے پہ لینا یا پھر آپ کی خود کی دکان ہو تو میتروں آپ کرائے کی دکان یا پھر خود کی دکان ایسے جگہ پہ لیجئے مارکیٹ میں شہر میں جہاں بھی ہو جہاں پہ پہلے سے دو چار پانچ دس دکانیں موجود ہوں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے سے اس جگہ کا پرچار ہوتا ہے اور پہلے سے وہاں پہ کسٹمر اپلند ہوتے ہیں اگر وہیں پہ آپ کی دکان کھولے گی تو جائر سی بات ہے کہ پہلے سے وہاں پہ دکان دکانیں ہوتی ہیں تو آپ کو بھی اس میں کسٹمر آسانی سے ملیں گے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انویسٹ منٹ کتنا کیا جائے کتنا پیسہ لگا کر کے بیجنس شروع کیا جائے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس میں انویسمنٹ کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانچ لاکھ دس لاکھ روپے ہو تب ہی آپ بیجنس کریں آپ چھوٹے روپ سے چھوٹے پیمانے سے بھی لاکھ پچاس ہزار روپے سے بھی لاکھ روپے سے بھی آپ بیجنس اوپین کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوجی کم ہو انویسمنٹ کم ہو تو آپ ایک چھوٹا سا روم لیجئے اور اس میں آپ روم لینے کے بعد اس کی سجاوٹ کا بندوبست کیجئے اس میں فرنیچر بنوائیے اگر آپ کا انویسمنٹ پوجی کم ہو تو جو آپ کے روم کا فرنٹ سائز ہو اسی سائز پہ آپ فرنیچر صرف ایک سائز ایک ہی کنارے بنوائیے فرنٹ پہ اور جو دو سائیڈ ہوتا ہے اس کو آپ اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا کر کے وائٹ پینٹ پینٹ وغیرہ کروا کر کے اس کو چھوڑ دیجئے اور جو بھی آپ خریداری کریں اپنے فرنٹ وائلے حصے پہ خریداری کر کے آپ اپنے دھوکان کو سجائیں اور جو بغل کا حصہ بچ رہا ہے جو سائیڈ کی دو دیوالے بچ رہی ہیں اس میں خوب اچھے سے کپڑے کا ڈیسپلی کر دیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو دھوکان بہترین کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو اس میں آپ 12 بھائی 15 یا 10 بھائی 18 کا اچھے سی روم لیجئے اور خوب بہترین ڈیکوریشن کروائیے جتنا امدہ سے امدہ ہو سکے ڈیکوریشن کروائیے اس پہ فال سیلین بھگیرہ بھی کروائیے اور ہو سکے تو اپنی دھوکان پہ کاؤنٹر بھگیرہ بندوبست کیجئے کیونکہ کپڑے کے شاپ پہ جو سٹنگ سٹنگ ہوتا ہے جو کچھ ریڈیمنٹ کپڑے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ زیادہ سوبہ دیتے ہیں اور لوگوں کا آج کل کا پسند بھی کاؤنٹر والی دھوکان ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے کر لیجئے تیسری جو اگلہ پوائنٹ ہے جو سب سے جروری پوائنٹ ہے کہ آپ کا دھوکان تو لے لیے فرنیچر بغیر تو بن گیا اب مال کی خریداری سب سے اہم پوائنٹ ہے مال کی خریداری کہاں سے کریں مال خرید کر کے کہاں سے لائیں تو دیکھئے اگر آپ کے پاس کم پوجی میں بزنس کرنا ہے جیسے پچاس ہزار ایک لاکھ پچھتر ہزار تو اس میں آپ پروڈکٹ چناؤ کریے کہ کون کون سا آپ کو پروڈکٹ بکری کرنا ہے جیسے ہمارا تو یہی رہا ہے کہ جیسے پروڈکٹ نہ رکھئے آپ اس میں سے کچھ بچوں کا کپڑا رکھ لیجیے کچھ ساڑی وغیرہ رکھ لیجیے یا پھر جو کچھ آپ کے ذہن اور دماغ میں آتا ہے وہ رکھ سب سے ضروری جو پروڈکٹ ہے وہ جو روز مرہ کی چیز ہے جیسے سنڈو گنجی ہے رومال ہے تولیہ ہے لور ہے ٹی سٹ ہے بنیان ہے جو روز مرہ کی چیز ہے اسے آپ رکھئے اور اس کے پار دو چار پروڈکٹ اور رکھئے جو آپ کے علاقے میں جو آپ کے دل چاہے جس کی آپ بکری کرنا چاہے خریداری آپ جو ہے اپنے علاقے اپنے سہر میں جو ہول سیلر ہوتے ہیں انہی سے آپ کر لیجئے تو جیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پوزی کم ہے پہلی بار خریداری کریے دس سزار روپے کی جس میں آپ چھوٹا چھوٹا پروڈکٹ کند اور بیر گنجی بنیان تولیہ گم چھا گنجی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ خرید لیجئے اس کے بعد دو چار پروڈکٹ کا اور چناؤ کی ہیں اسے خرید لیجئے اپنے سامنے والے پرنٹ پہ لگا دیجئے اور باقی دکان پہ سجا دیجئے جو جگہ بچتا دیرے دیرے جیسے آپ سامنے بیت جائے گا کسٹمر بنتے جائیں گے ویسے ویسے آپ خریداری کر کے اپنے سواپ کو بڑھاتے جائیے اچھے دوسری چیزی یہ ہے کہ اگر آپ دکان اچھی کھولنی ہے بیترین کھولنی بی آئی پی کھولنی ہے تو آپ اچھے سیک کاؤنٹر بنوائی سجاوٹ کیجئے اور مال کی خریداری جو ہے آپ سب سے پہلے جو آپ کی علاقے میں اگر آپ پھتر پردیس میں رہتے ہیں پروانچل میں رہتے ہیں تو پروانچل کی کپڑا میں سب سے بڑیا منڈی بنارس کی منڈی ہے جو جالان سنٹیٹکس کے نام سے بڑے بیپاری ہیں جالان ہول سیل بجار کی نام سے بیپاری ہیں اور بنارس میں جو ہے رادی سنٹیٹکس بہت ساری ہول سیل کی کپڑے کی شاپ ہے بنارس سے خرداری کریے اگر گورکپور کے علاقے میں رہتے ہیں تو گورکپور کے علاقے سے خرداری کر لیجے اگر پسیمی اترپردیس میں رہتے ہیں یا پھر اترپردیس کے کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو کپڑا کی سب سے بہترین منڈی کانپور ہے کانپور کے بہت 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 پرانے دکاندار گوبردن ساڑی سنٹر راج رہتن ٹریک سیام ساڑی سنٹر یہ سب کہو کوٹھی میں یہ سب دکانے موجود ہیں ریڈی منٹ شاپ آپ کو باس منڈی میں ہم راج کامپلیکس کے نام سے جو ہے ہزار دکانے ہیں اس میں سے آپ خریداری کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے پرودکٹ کا چناؤ کر لیجئے آپ کو جو جو خریداری جو جو پرودکٹ بیچنا ہے سوٹ ہے جو بھی کچھ ہے اپنے invest کی مطابق پہلے چناؤ کر یہ پانچ ساتھ پرودکٹ کا جیسے آپ پوزی بڑھتا جائے جیسے آپ پرودکٹ بڑھاتے جائیں گے اپنا جو ہے آپ کو بڑھیا رہے گا دیکھئے بیزنس تو کھول رہا ہے لیکن بیزنس کو گروہ کیسے کریں بیزنس کو بڑھا کیسے کریں ایک ویڈیو ہماری ہے بیزنس کو بڑھا کرنے کے لیے میں آپ کو ڈیس کریپسن میں ڈال دوں گا اس کو بھی دیکھ لیجیے گا اچھا جب ادھر سے علاقے سے خرداری کر لیجیے اگر آپ کے پاس کچھ پیسے اور رشترا ہیں تو آپ ہب سے خرداری کریے جو بیزنس میں ٹیکس ٹائلز ہب ہوتا ہے سورت ہے اگر آپ کو ساری خریدنی ہے سوٹ خریدنی ہے پاپلین وغیرہ خرداری کرنا ہے سورت سے خرداری کریے احمد آباد سے خرداری کریے ممبئی سے خرداری کریے دلی سے خرداری کریے اگر آپ اچھا انویسٹ کر کے بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہب سے خرداری کریں گے تو آپ کو دس روپے پچاس روپے سستہ بھی ملے گا اور آسانی سے آپ خرداری ہو جائے اب تو ہو گئی آپ کی خرداری اب اس میں مال لا کر کے اپنے دکان میں سجائیے اب اس میں بنتا ہے کہ آپ مارجنگ کتنا رکھیں تو دیکھئے آپ سے مسورہ میں تو یہ ہی دوں گا کہ جتنا کم سے کم مارجنگ رکھیں تیس پرسنٹ پہنیس پرسنٹ دیکھئے ایک چیز ہوتا ہے بیزنس میں اگر کم مارجنگ پہ بیزنس کریں گے تو اگلا بندہ آئے گا آپ کے پاس تو آسانی سے پرک لے گا آپ زیادہ پیسہ نہیں مانگ رہے آپ سے زیادہ مارجنگ اور ملوائی بھی نہیں کرے گا اگر آپ پر جیادہ رکھیں گے تو آسانی سی بات ہے بھائی وہ جائے گا تو بار کاؤنٹ کے حساب سے 10% ڈیس کاؤنٹ آپ گراہ کو دیں یا پھر وہ گراہ خود جو ہے اپنے سے جو ہے بار گیننگ کر کے آپ سے چھوڑا لے گا تو یہ ہو گئی جو ہے مطلب آم بار مار جن کی اچھا جو دوسری جو چیز ہے جو ہے کہ اس میں کپڑے کے بیجنس میں کچھ لائسنس وغیرہ لگتا ہے تو اگر دیکھئے بھارت سرکار نے چالیس لاکھ سے کم کے بیجنس کرنے والے جیسے چھوٹے بیعپاری ہیں جیسے دو چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے میں جو بیجنس کر رہے ہیں سالی لینا جو نمبر ہے ان کے لیے جیسے نمبر لینا ہوتا ہے تو اپنے علاقے کے وقیل سے آپ سمپر کریے گا اس میں آدھار کارڈ پین کارڈ وغیرہ لگتا ہے تو آپ جیسے نمبر لے لیجیے گا تو اس سے آپ کو باہر سے مال مغوانے میں بہت ہی آسانی ہوگا اور بزنس آپ کا گروہ کرے گا زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرنی ہے بس یہ جلدی جلدی جو بھی کچھ نولیج تھا نیو بزنس نیو دکان کھولنے کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیئے اور اس میں جو بھی کچھ چھوٹے گا پھر میں آپ کو نیشٹ جو ویڈیو بناؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے پھر آپ سے نیشٹ ملیں گے جو ہے